سدن کی مہتہ دونوں سدنوں کے بارے میں جاننے کے بعد اب ہم اگلے بندو پر آتے ہیں اور وہاں ہے لوگ سبھا کا گٹھن ارثات کامپوزیشن آف لوگ سبھا لوگ سبھا کیسے گٹھت ہوتی ہے کیسے چناؤ ہوتا ہے اس کے صدر سے کیسے چنے جاتے ہیں رچنا یا سنگٹھن جسا میں نے پور میں بتایا لوگ سبھا سنسد کا لوگر ہاؤس کہلاتا ہے نم نصدن ہے لیکن زیادہ لوگ کا پریہ سدن ہے کیونکہ اس سدن کا سمبند لوگ سے ہے جانتہ سے ہے دوسرا اس کا چناؤ جانتہ کے دوارہ پرتیکش ہوتا ہے اس لیے بھی اسے لوگ سبھا کہتے ہیں لیکن نم نکیوں کہتے ہیں یہ پرشنے کا آپ کے جہن میں آ رہا ہوگا کہ سب کے باوجود اسے نم نصدن کیوں کہا جاتا ہے جس کا اتر ہم آگے جاننے کی کوشش کریں گے فیلحال یہ پرشنہ آپ جرور اپنے من میں رکھیں تیسری بات لوگ سبھا جو ہے وہ راج سبھا سے زیادہ شکتی شالی ہے اس میں کوئی دو مت نہیں اس لیے بھی کیونکہ اس کی سنکھیا زیادہ ہے اس کے صدسیوں کی اور اس لیے بھی کیونکہ لوگ سبھا جو ہے وہ جنتہ کا پرتنی دیتو کرتی ہے اور جنتہ سرو شکتی شالی ہے بھارت کے سمیدھان کے انسار تو جنتہ کے پرتنی دیوی اتنے ہی شکتی شالی ہیں وہ کیوں کم شکتی شالی ہوں گے انیک پتنگوں میں سنسد کا آشے ہم لوگ سبھا مانتے ہیں اتنا شکتی شالی مانا جاتا ہے لوگ سبھا کو اتنا مہتپونڈ مانا جاتا ہے کہ جب بھی ہم سنسد کی بات کریں یا کوئی ایسا بیان آئے کہ سنسد میں آج ایسی گھٹنا ہوئی تو مانا جاتا ہے کہ سنسد کے معنی یہاں پر لوگ سبھا سے ہے راج سبھا سے نہیں جبکہ یہ گلت ہے پر یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ بھارتی سنسدی ویوستہ میں لوگ سبھا کتنا مہتپونڈ ہے اور زیادہ مہتپونڈ ہے یدیپی سے نمنا صدن کہتے ہیں اس کے سنگٹن کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ بندوں پر جائیں پہلا بندو ہے کہ بھارتی سنبھدھان میں لوگ سبھا کی استدرس سنکھیا شروع میں پانچ سو نردھارت کی گئی تھی پانچ سو لیکن سنبھدھان کی گتشیلتہ کی میں بات کرتا ہوں سنبھدھان میں اس پراؤدھان کی بات کرتا ہوں کہ سنشودن کیے جاتے ہیں سمیہ سمیہ پر اس کے تحت ورطمان میں اس کی سنکھیا پانچ سو پیٹالیس ہے پانچ سو پور میں تھی ادھکتہ میں اس کی سدرس سنکھیا پانچ سو باؤن کا پراؤدھان بھی ہے ان میں سے پانچ سو تیس سدرس الیکشن سے آئیں گے بیس سدرس کے اندر نرواچیت خیتروں سے اور دو سدرس انگلو انڈین کمیونٹی سے راشپتی کے دوارہ اس پرکار لوگ سبھا کی ادھکتہم سدرس سنکھیا پانچ سو باؤن ہو سکتی ہے پر ورطمان میں یا پانچ سو ترالیس چنے ہوئے پرتنی دھی اور دو انگلو انڈین ہوتے ہیں تو اس پرکار پانچ سو پیٹالیس یہ ہوئی اس کے سدرسیوں کی سنکھیا کا کامپوزیشن لوگ سبھا کے سدرسیوں کی سنکھیا ادھکتہم سمدھان میں پرستاویت پانچ سو باؤن جس میں آرکشت سیٹے بھی ہیں اس تھان آرکشن کے دی بات کریں نرواچن خیتروں کی تو مول سمدھان جو تھا اس میں انسوچی جاتیوں اور انسوچی جن جاتیوں دونوں ورگوں کے لیے دس ورش کی عوضی کے لیے اس تھان سرکشت رکھے گا یعنی ایک بار اس سمیں نرواچن خیتروں کا چین ہو گیا آرکشت سیٹوں کے لیے تو وہ دس ورشوں تک لاغو رہے گا ایسا سمدھانک پراؤدھان کیا گیا بعد میں اس کی عوضی پھر بڑھا دی گئی اور ستت روپ سے لگاتار ایسے بڑھاتے جا رہے ہیں کیونکہ ماننا ہے کہ ابھی بھی انسوچی جاتی اور جن جاتی کے ورگوں کو سمان اسطر پر لانے کے لیے وشیش پراؤدھانوں کی ضرورت ہے جس میں سے ایک یہ آرکشن ہے اب ہم آتے ہیں نرواشن کی بات پر ان کا نرواشن کیسے ہوتا ہے پرتیکش روپ سے پرتیکش نرواشن پراؤلی اور ویسک متعدکار پرتیکش نرواشن پراؤلی جس میں جنتہ سویم چنتی ہے ویسک متعدکار ارثات اٹھارہ ورش پورن ہونے پر ویسک ہو گیا اس میں سبھی نرواشن کھیتر ایکل سدستی ہے یہ تیسری بات ارثات ایک نرواشن کھیتر سے ایک سدستی آئے گا بہو پرتنیدھت پراؤلی لاغو نہیں 36 گڑھ کی اجھے ہم بات کریں اپنے راجز کی تو 36 گڑھ میں لوگ شبھا کے لیے 11 سدستی چنے جاتے ہیں ارثات آپ دیکھیں گے تو 11 لوگ شبھا کھیتر ہیں 36 گڑھ میں اور ان لوگ شبھا کھیتروں میں آرکشت سیٹوں کی سنکھیا 6 ہے جس میں 4 سیٹیں انسوچی جن جاتی کے لیے ہیں اور 2 سیٹیں انسوچی جاتی کے لیے ہیں اس کے بعد بچی ہوئی 5 سیشیں سامان سیٹیں جو ہیں وہ سامان ورگ کے لیے رکھی گئی ہیں اس وقار کل سنکھیا 11 اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں آرکشت سیٹیں اور 11 آرکشت سیٹیں 36 گڑھ کے سندار میں یہی استحتی کموں بیش پورے دیش کے ویبھن نے راجیوں کی ہے ہاں لیکن سیٹوں کی سنکھیا الگ الگ ہے راجیوں میں سب راجیوں کی سیٹوں کی سنکھیا سمان نہیں الگ الگ ہے جانے سنکھیا کے انسار پرتی نظیت کا جو انپات ہے وہ کچھ اپوادوں کو چھوڑ دیا جائے تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ پورے دیش میں یتھا سنبھو سمان سنکھیا کو پرتی نظیت دیا جاتا ہو ارثات ہر نرواجن کھیتر کی جن سنکھیا لگبھک سمان ہو کچھ خاص ستھانوں کو چھوڑ کر جس کے بھاگولک کارن ہو سکتے ہیں یا کچھ اور کارن ہو سکتے ہیں سمان رکھنے کے اس پریاس میں خاص کر پاہڑی کھیتروں میں وہاں کافی بڑے بڑے کھیتر ہیں ایک ایک نرواجن کھیتر دلی کا چاندنی چوک جو سویم میں ایک نرواجن کھیتر ہے لوگ سبھا دیوالی دیوالیہ 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 ایسا پڑا پڑا دی کاریب ہی ہوں